اچھا کیا ہوا کیا کتنے ایگریمنٹ سائن ہوئے کیا ہوا کیا جو بات آپ نے کہا نا ایم اوئیو تو دن میں آپ حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی کرتی ہیں میرے خیلی لاز جو عمران خان صاحب کی حکومتی پانچ سو ایم اوئیو اس نے سائن کی ہوں گے سولہ مہینوں میں ہم نے بھی کافی کی ہوں گے سوڑ ڈیٹسوں تو کر لیا ہوں انہوں نے بڑی دا کچھ نہیں ہے ایگریمنٹ کنے ہوئے ایگریمنٹ سائن تقریبا سات کے قریب ان کے منسٹریز آئے وہ تو جو بڑی منسٹریز تھی ان کے اور سات ارب ڈالر کے ایگریمنٹ ہو گئے ہیں اور وہ سات ارب ڈالر وہاں رکھ کے نہیں آخرش کیا جائے گا وہ پاکستان میں رکھ کر اس کو انویسٹ کیا جائے گا اس کو خرچ کیا جائے گا انویسٹمنٹ کو چھوڑیں اس کو خرچ کیا جائے گا آپ دیکھیں نا ریفائنری سے لے کے ریکوڈک سے لے کے اور ایون فائیو سار ہوتلز سے لے کے یہ سات ارب ڈالر اس پاکستان میں خرچ ہونا ہے صرف سعودی ارب کی طرف سے اور یہ سعودی ارب کا جو ایگریمنٹ ہے یہاں تک محدود نہیں رہے گا ابھی پرائیم نیسٹر ہو سکتا ہے کہ انتیس تاریخ کو یا فرس مئی کو دوبارہ سعودی ارب چلے جائے مزید ایگریمنٹس کے لیے مزید اس پاکستان اور آپ کہہ رہا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس سات ارب روپے کے علاوہ اب شورٹی چاہیے ہوتی ہے نا حکومت ہو فرد ہو کہ جہاں وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہے تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی حکومت بھی سب ایک جگہ کھڑے ہو کر اس پاکستان کو بچانے کے لیے یہ پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے اس کی جو افرادی قوت ہے اس کو بھی تو ایکسپورٹ کرنا ہے وہ یہیں تو آپ اس وقت فوری طور کے اوپر آپ کیا کریں گے سستہ آٹا بھی دے دیں آپ سستہ گھی بھی دے دیں یا مفت دے دیں تو اس طرح قومیں نہیں بنتی اس طرح حکومتیں بھی نہیں چلتی یہ آپ کی سوچ ہے کہ شباز شریف صاحب کی سوچ ہے نہیں دیکھیں یہ میری سوچ نہیں میں تو آپ کو اپنی سوچ کیونکہ میں پڑھ کے نہیں آیا کسی نے مجھے پڑھا آگے نہیں پیجا دیکھیں نا میں نے پہلے لنگر خانوں کے اوپر اور یہ جو اپنا گھائیں ان کے اوپر میں نے یہ کہا تھا کہ کوریا نے ملائشیا نے چائنہ نے ہانگ کانگ نے ان لوگوں نے بنگلہ دیش نے ہندوستان نے لنگر خانے کھول کے اور پناہ گھائیں بنا کر ملک ترقی نہیں کی اسی طرح میں کہتا ہوں کہ آپ مفت آٹا دے دیں آپ مفت گھی دے دیں قومیں ترقی نہیں کریں گی آپ کو لوگوں کو روزگار دینا ہوگا دیکھیں نا دنیا میں مہنگائی آئی ہے تو پاکستان میں عام آدمی ایفیکٹ کیوں ہوا ہے دنیا میں کیوں نہیں ہے دنیا میں بجلی مہنگی نہیں ہے یوکے میں بجلی مہنگی نہیں ہے یو ایس اے میں مہنگی نہیں ہے ایک کارڈ دیتے ہیں آپ کو اتریں پاؤنڈ ڈالیں اتریں ڈالرڈ ڈالیں تو آپ خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے مہنگی ہے لیکن وہاں لوگ افورڈ کرتے ہیں ان کی جو ارننگ ہے وہ اس کو میچ کرتی ہے ایکسیکٹ کو ٹھیک ہے صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنی افرادی قوت کو ایکسپورٹ کریں گا اسانی الفاظ میں فرض کیا کہ ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ جو عمران خال صاحب کے دور میں نرسنگ ہم نے سعودی درب بھیجی آپ کو پتا کیا ہوا ہے دو سو میں سے ایک سو بیس کی ڈگری فیک تھی اچھا اب آپ دیکھیں نا اس وقت پورے دنیا کے اندر اگر آپ جتنا میخواست دور پر میڈل ایسٹ کے اندر جتنا نرسنگ سٹاپ بھیج سکتے ہیں آپ بھیجیں بڑی ہمار ڈیمانڈ ہے آپ اگر بیس ہزار ویلڈر مجھے صبح دیں لیکن وہ ویلڈر ہو تو وہ صبح سعودی عرب اور میڈل ایسٹ کے ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں جانے کے لئے میں ان کو بھیج دوں گا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایسے اہدارے نہیں ہیں موجود نہیں ہیں میں ابھی صبح آپ کو بڑی مزدار نیف ٹیک کیا کر رہے ہیں نیف ٹیک ہاں نیف ٹیک اس کے دیکھیں ان کے میرا خیال ہے جو سیکرٹی صاحب اچھے آدمی آئے ہیں میں نے وہ وزٹ بھی کیا ہے اچھا اس کے اوپر وہ کام بھی کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اب شہواشر صاحب کی نظر میں جب وہ چیزیں آئیں گی ہمیں صاحب اپنی افرادی قوت کو باہر لے کے جانا ہوگا دوسرا ہمیں یہاں پہ وہ جو سی پیک کی روح ختم ہوگئی ہے ہمیں بارہ انڈسٹریل زون اس ملک میں لگانے ہوگئے بڑھانے جا رہے ہو بڑھانے جا رہے ہو ہم نہیں اربو ڈالر انویسٹ کر سکیں گے یہ جو آپ نے ری فریش کرنا ہے سی پیک کو جو ختم ہو گیا تھا عمران خان کے دور میں ٹھیک ہے سر اب دوبارہ ہماری حکومت کو چاہیے اور انشاءاللہ کریں گے کیونکہ شواشر صاحب کے اوپر نوازیو صاحب کے اوپر ایک اعتماد ہے چائنا کا سعودی عرب کا میڈل اسٹ کا اب آپ دیکھے رہاں پھر ایک غیر زمدارانہ بیان دیا گیا اچھا پہلے منو یہ دس ہو نا کہ یہ بارہ انڈسٹریل زون جو ہے یہ تیہ تھے سی پیک کی صورت میں اوکے آپ کو بتا سی پیک کی ٹوٹل انویسمنٹ کیا تھی پاکستان کب تک کی یہ جو ہے بارہ انڈسٹریل زون بن سکتے ہیں ہاں تو ایک ایک ارب ڈالر کے لیے بھیگ مانگتے رہے نا سولہ مہینوں میں بھی مانگتے رہے اس سے پہلے بھی لوگ مانگتے رہے سکسٹی ٹو بلین ڈالر کی کیا آپ سولہ مہینوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں ساتھ سچی اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھنا اگر ہم ان چیزوں کو بالکل ہی کہیں ہاں ہم نے ڈیفارٹ سے بچائیا ہم کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں لیکن کیا ہم ایک ارب کے لیے دو ارب کے لیے ڈیڑھ ارب کے لیے بھیگ نہیں مانگتے رہے مانگتے رہے ہیں نا تو ہم نے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سکسٹی ٹو بلین ڈالر کی جو انویسمنٹ تھیں وہ تھے ہمارا بارہ انڈسٹریل زون صرف گوادر سے چائنہ روٹ نہیں تھا کہ آپ نے ایک روڈ دے دینی ہے تو اس کو سی پیک کہنا ہے سی پیک کا نام یہ نہیں تھا